ہیلو فرنس بیلکم بیک ٹو مائی چینل تو فرنس آج میں آپ کے شارع شیئر کرنے والی ہوں آملے کا اچار جو سالوں سال چلنے والا آملے کا اچار کی ریسپی جو کہ آپ پورے سال کھائیں گے اور سوچیں گے کہ یہ اچار مجھے پہلے کیوں نہیں پتا تھا کہ اتنے آسان طریقے سے بھی بن جاتا آملہ ہری مرچ کا یہ اچار پورے سال آپ کھا رکھ کے کھا سکتے ہیں اور پوری پراتھے کسی کے ساتھ بھی آپ بہت زیادہ ٹیسٹی اور ساتھ میں ہیلتھ بھی کیونکہ ایک آملہ ہمیں اپنے ڈائیٹ میں ڈیلی سامل کرنا چاہیے جس سے کہ ہمارے باڈی کو جتنا بیٹامین سی چاہیے وہ مل جاتا ہے تو چلیے بتاتے ہیں یہ اچار ہم نے کیسے بنایا ہے وہ کتنے آسان طریقے سے بنایا ہے تو ہم کو آملہ لینا ہے آملے کو ساف کر لینا ہے اس کے بعد ہمیں پانی میں آملے کو ڈال کے اور اس کے ساتھ میں تھوڑا سا نمک اور پینچ اور فٹکری ڈالنا ہے تاکہ اس کا کسیلا پر نکل جائے اور یہاں کریک ہونے تک ہمیں اسے اُبال کے اس کے بعد ہمیں اس کو چھان لینا ہے چھاننے کے بعد اس کو ہمیں ہلکا سا سکھا لینا ہے آپ چاہے تو گھر میں ہی سکھا سکتے ہیں یا پھر سے دیکھئے اس طرح کا ہم نے آپ کو دکھایا تھوڑا سا بوائل ہو جانا چاہیے تو ہمیں نے اس کو سوکھنے کے لیے رکھ دیا تھا اس کے بعد دیکھئے یہاں پہ ہری میرچ ہے یہاں پہ میں نے ہری میرچ لی ہے اور اس کو کٹ کر لیں گے آپ چاہے تو اس کو ایسے بیچ سے کٹ کر لیں یا پھر ایسے ادرک تھوڑا سا ہمیں ڈالنا ہے زیادہ نہیں ڈالنا ہے اور یہ جو ہم نے آملہ کو سکھا لیا تھا ہلکا سا اس طریقے سے ہمیں اس کو نکال لینا دیکھئے میں نکال کے آپ کو دکھا رہی ہوں اور بیچ اس کا ہم الگ کر لیں گے اور اس کے اس طریقے سے نکال لیں گے اور بہت نہیں سکھانا ہے ہلکا ساں درائی ہو جائے اس میں پانی نہیں رہے اتنا ہی ہم کو سکھانا ہے تو اس طریقے سے ہم بیچ کو الگ کر لیں گے اور اس کے جو ایک اپفاق ہوتے ہیں ان کو ہم الگ الگ سے اس طرح سے نکال لیں گے میں تھوڑا سا آپ کو نکال کے دکھا دے رہی ہوں باقی میں یہاں پہ ایک کلو آملے کا اچار بنا رہی ہوں اور اس کی جو مسالہ ہے مسالے کی ریسپی میں نے پہلے اچار کے مسالے کی ریسپی شیئر کی ہے اس کا سیپریٹ ویڈیو ہے اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپسن باکس میں دے دوں گی کیونکہ اگر یہاں پہ مسالہ میں پھر سے دکھاؤں گی تو ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا تو آپ وہاں سے لنک سے دیکھ سکتے ہیں اب ہم نے یہاں پہ کڑائی لیا ہے کڑائی میں ہم نے یہاں پہ آدھا کپ کے قریب میں نے مستر ڈوائل ڈالا ہے اور کوٹی ہوئی شاپ میں نے دو چمچ ڈالا ہے کچھ کھڑے مسالے ہمیں یہاں پہ ڈالیں گے یہاں پہ ہم نے ڈالا رائی ڈالا ساتھ میں اور یہ ہے منگریل کالا جیرہ جس کو بولتے ہیں وہ ہم نے یہاں پہ ایک چمچ ڈالا ہے اس کے بعد ہم یہاں پہ میتھی اور جیرہ ڈالیں گے یہ سارے جو ہے تڑکے میں ہم یوچ کریں گے جس سے کی فلیور بہت اچھا آئے گا اچار میں اس کو ہم لو ٹو میڈیم فلیم پہ اس طرح سے سیکھنے دیں گے اس طرح سے جب مسالے ہو جائیں گے پھر یہاں پہ میں نے ہنگ ڈالا ہے ہنگ ہمیں اچھے سی ماترہ میں کیونکہ اچار میں ہنگ بہت اچھا رہتا ہے ٹیسٹ بھی ڈائیجیشن کے لیے بھی اچھا رہتا ہے اب یہاں پہ میں نے ہلدی ڈال دیا ہے جتنا بھی ہمارا اچار ہے اسی ساپ سے ہلدی ڈال دیں گے ہلدی کو پکانا بہت ضروری ہے اس کے بعد جو ہم نے ادرگ کٹ کر کے لیا ہے آپ چاہیں تو یہاں پہ ادرگ کی ماترہ زیادہ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ادرگ بھی کافی ہلدی ہوتا ہے ساتھ میں مرچ ہم نے ڈال کے اس کو تھوڑا سا ہم سیکھ لیں گے پہلے اور تھوڑا سا اچھے سے ہو جائے گا تو اس کا جو چٹ پٹا فلیور ہمارے اویل میں مرچ کا آ جائے گا اس کے بعد پھر ہم جو آولے کے ہیں وہ پورے آولے نکال لیں گے میں نے تھوڑا سا آپ کو کر کے دکھا دیا تھا پھر اس کو بات سکھنے کے بعد پھر ہم اس کے اندر آولے کو بھی ڈالیں گے بہت ٹائم نہیں لگتا ہے بہت جلدی سے بن جاتا ہے اگر آپ اس کو تھوڑا سا بنا کے کھانا چاہتے ہیں تو پھر آپ اسی طرح سے بنا لیجئے اور آپ ایک مہینے کا بنا کے بھی رکھ سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو سال بھر کیلئے رکھ سکتے ہیں لیکن سال بھر کیلئے اگر آپ بنا رہے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس کے اندر وینگر کا یوچ کرنا ہے جو وینگر وائٹ وینگر ہوتا ہے جو ہم نوڈلز اس سمیں یوچ کرتے ہیں چائنیز ریسیپی میں تو بس وہ ڈالیں گے تو آپ کا یہ سالوں سال تک اچار خراب نہیں ہوگا اور جتنا پورانا ہوگا اتنا ہی کھانے میں ٹیسٹی ہوگا یہاں پہ مرچ اچھے سے ہو گئی ہے اور اس کے بعد یہاں پہ میں نے آملے کو بھی ڈال دیا ہے یہ اچار خاص طور پر پرسنلی مجھے بہت زیادہ پسند ہے کیونکہ یہ سواد کے ساتھ صحت بھی دیتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں ملا لیا ہے میں نے بہت اچھی طریقے سے اور اس کے بعد اسی طرح سے ہمیں تھوڑی دیر کے لیے بھوننا ہے اسے کور نہیں کرنا ہے کہ بھوننا ہے یہاں پہ دیکھیں یہ جو مسالے ہیں میں بتا رہے تھی گھر کا مسالہ جو میں نے بنایا تھا اچار کا مسالہ وہ مسالہ میں یہاں پہ آدھا کٹوری ڈال رہی ہوں اس کا جو لنک ہے وہ ڈسکیپسن بوکس میں میں دوں گی نہیں تو ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا تو یہ اچار ڈالنے کے بعد پھر مسالہ اور ہم اس میں نمک سواد کے انصار اچار میں نمک کی ماترہ تھوڑا جیادہ رکھتے ہیں یہاں پہ میں نے تھوڑا سا ڈالا گرم مسالہ اور جیرہ پاورڈر دونوں کو ملا کے اور ہم اس کو ملا دیں گے تاکہ آولے کے اندر اچھے سے مسالہ ہو جائے گا آپ چاہے تو بجار میں ریڈی میٹ مسالے بھی آتے ہیں اچار کے آپ وہ بھی لے سکتے ہیں لیکن گھر کے بنے مسالے کی بات ہی الگ ہوتی ہے میں یہاں پہ تھوڑا سا ڈالوں گی کلر کے لیے کیونکہ میں یہاں پہ ریڈ چیلی کا یوز نہیں کر رہی ہوں تو جو بجار کا اچار مسالہ آتا ہے وہ میں یہاں پہ تھوڑا سا یوز کروں گی زیادہ نہیں کروں گی کیونکہ اس میں لال مرچ بہت زیادہ ہوتی ہے تو دیکھیں یہاں پہ میں نے یہ بجار کا تھوڑا سا میں نے دو چمچ یوز کیا ہے اس سے جو ہے کلر بہت اچھا آ جائے گا اور گھر کے مسالہ تو میں نے ڈالائی ہے اس سے بھی بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا تو یہاں پہ ہم نے ملا لیا ہے تھوڑی دیر بھون لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو تھنڈا ہونے دیں گے اور پھر ہم اسے ایک کانچ کے برطن میں بھر کے رکھ دیں گے یہاں پہ ہمارا اچار بھرٹ ریڈی ہو گیا اس کو آپ دو تین دن کے لیے دھوپ میں رکھ دیں اور اس کے بعد آپ اس کو کھانا شروع کر سکتے ہیں یہاں پہ میرے پر کانچ کی بڑی بھرٹل نہیں ہے تو میں یہاں پہ پلاسٹک میں ہی رکھ رہی ہوں بعد میں میں کانچ کا لاکے اور اس میں میں رکھ دوں گی اور یہ اچار بہت زیادہ ٹیسٹی بنا ہے بہت زیادہ آپ بھی بنائیے مجھے بتائیے کہ آپ کو کیسا لگا یہ اچار